ہے فڑھڑ آتا ہے اب تمہاری پاکستانیوں سنو تمہارا حالت بلکل یہی ہے تم پاکستانی ڈروں تم ڈر رہے ہو تمہاری حالت پر ہس رہے بھارت کے لوگ اس لئے آج پوچھتا ہے بھارت کی پاکستان ڈرہ ہوا ہے کیا اس نے مان لیا کی پیوکے پر بھارت کا قبضہ کرنے والا ہے دوسری بات پاکستان ڈرہ ہوا ہے کیا اسے پتا چل گیا ہے کی بھارت ایک اور سرجیکل سٹرائک کو تیار ہے نائکو کے بعد حفیظ اور مسود نشانے پر ہے کیا اس لئے پاکستان ڈرہ ہوا ہے اور آج کا سب سے بڑا سوال پاکستان ڈرہ ہوا ہے کیونکہ بھارت کے ساتھ بلوچستان بھی بدلہ لینے کے لیے تیار ہے یہ سارے سوال صرف میں نہیں میرے ساتھ پوچھتا ہے سارا بھارت ہمارا پڑوسی دیش ہم سے تین تین یودھ ہار چکا ہے ہماری سیناؤں کو اسے دھل چکانے میں ہپتے دس دن سے زیادہ کا سمیہ نہیں لگتا ہے نئے بھارت کے نائک نے پاکستان کے آگے وہ پاسا پھیک دیا ہے جس کی پہلی چال سے ہی پاکستان پراست ہو گیا اور جلن ایسی کی پیوکے میں بہتی ندیوں کا ٹھنڈا بانی بھی اس کا تاب بجھا نہیں پا رہا پیوکے پاکستان کے ہاتھ سے نکلتا دیکھ عمران کے پیادے بھی بل سے نکل بل بلا رہے ہیں بھارت کی چال کا کمال دیکھئے پاکستان پر اثر ایسا ہوا کہ وہاں کی کٹ پتلیاں جو کل تک اپنے آقا کے اشارے پر ناچتی تھی اب بولنے لگی ہیں پیوکے میں بینا راجے کے راجہ ہیں راجہ حیدر یہ اس علاقے کے پردھان منتری ہیں جہاں کے لوگ خود کو ہندوستانی مانتے ہیں آج ہم ان کی غلط فہمی مٹا دیں جیسے عمران خان پاکستانی سینہ کی کٹ پتلی ہیں ٹھیک ویسے ہی راجہ حیدر پیوکے کے پی ایم کے دور پر عمران کے پیادے ہیں جس کا خود کوئی نام و نشان نہیں ہے وہ ہندوستان کو دھمکی دے رہا ہے شاید پاکستان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ موسم بتانے کے بعد حارت پیوکے پر مات بھی دینے والا ہے بھارت کی تیاری سے پاکستانی نیداؤں کے سینے میں چکرواتی توفان چکر لگا رہا ہے باجوا کے بزدلوں کا تمبو کھڑنے والا ہے وہ اتنا غبر آ گیا ہے کہ فیوز بلگ کی طرح بیکار ثابت ہو چکے عمران خان سے مدد مانگ رہا ہے لیکن وہ بھول گیا ہے جو عمران جوتے بھی ادھار کے پہنتا ہے وہ دوسرے کی کیا مدد کرے گا ایسے میں سوال یہ پیوکے تو کیا پاکستان اب اسلام آباد بھی گوانے کو تیار ہے پوچھتا ہے بھارت کمر چیما یہ بتائیے پہلے راجہ فیضل آرزو کازمی آتیکو رحمان ہمارے ساتھ آج ویر بلوچ فیض بلوچ ہمارے ساتھ ہیں فیض بلوچ بلوچستان کی اور سے بات کریں گے کاموڈور جی جے سنگھ میجر گورواریا جنرل بکشی اور سید شاہنواز حسین بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتر پروکتہ کیوں سید شاہنواز جی ان پاکستانیوں کو اتنا ٹینشن کیوں آ رہا ہے یہ عمران خان در کے مارے کاپ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف فالس پلاغ آپریشن لانچ کرے گا اب یہ عمران خان کو ہو کے آگیا ہے سید شاہنواز جی ہماری سرکار اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے اب بتائیے ان کو دیکھیں جب وہ پوچھتا ہے بھارت دیکھتے ہوں گے پاکستانیوں کو چہرے پر ڈر آ جاتا ہے اور اچھا کرتے ہیں پاکستانی کو بلاتے ہیں ان کی بولتے ہوئے ہاتھ میں لرزش آ جاتی ہے یہ کامنے لگتے ہیں اور جب ان کو ہندوستانی سینک دکھتے ہیں کیا بھئی آپ کے ڈیپٹ میں مجھے چینل صاحب لکھتے ہیں شاہ نواز صاحب لگتے ہیں ہندوستان آنے والا ہے دونوں کے پیٹھنے کے لوگ ہیں ان کو ہم نے ایک نہیں کئی بار کیا بھر میں دوستر مرا ہے سرجری کے بعد اب ان کو کیمیو ہندوستان کی سینہ نے کینسر کی سرکیٹی کر دی اب ان کی سکائی کرنی پڑے گی ان کو کیمو چڑھانا پڑے گا ان کو جب تک کیمو تریفی نہیں ہوگی یہ تکنے والے یہ زکاة زکاة پڑھینے والے ہیں پانگ مانگ کے آنے والے یہ لوگوں کے پرم پڑھینے والے چائنہ کی پولیش کرنے والے یہ کل سے آج کی ارے بھائی آپ پہلے پہلے سہی شہنواز صاحب بات کرنے آپ کیوں آپ کو تو ایک دھنٹے تک پیٹوں گا میں آپ کو تو میں ایک دھنٹے تک پیٹوں گا چیما 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 مجھے یہ بات بتا دو چیما رکھو چیما رکھو چیما رکھو چیما رکھنا چیما رکھنا جوارو آریہ آج جنرل بکشی سے جنرل بکشی ایک منتے گے چیما چیما ایک منتے گے یہ بہت اس کو ہر دن آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ مارتے ہیں پھر بھی یہ مار کھانے آ جاتے ہیں دیکھئے آپ پاکستانیوں میری بات سنو رشتے میں ہم تمہارے باپ لگتے ہیں رشتے میں ہم تمہارے باپ لگتے ہیں اور نام ہے ہندوستان تو اچھی بات یہ ہے کہ تم لوگ باپ سے ڈرے رہو لیکن جو بچے جو بچے جو بچے اپنے باپ کے سامنے بجماشی کرتے ہیں وہ کان پکڑ کر پیٹے جاتے ہیں ان کو پیٹنا پڑے گا ہم آپ کو پیٹیں گے دیکھئے بھارت نے جب پیو کے پر ایکشن کی تیاری کی مجھے صرف یہ بتاتے ہیں انڈین آرمی کو چائنیز نے چانٹے کیوں مارے ہیں انڈین آرمی کو چائنیز نے مو پر تپڑ مارے ہیں میرے ڈو کلام میں کتنے چین کو مارے ارنب میں جواب میرے جاتا ہوں گورو آریا گورو آریا یہ کہہ رہے چانٹے کیوں مارے میں بتاتا ہوں چانٹے کیوں مارے میں ان کو سمجھا دوں ایک منٹ دو تین چیزیں اپنے درشکوں کو بتا دوں کی کی یہ پیو کے پردان منتری راجہ ہائیدر کہہ رہا ہے کہ عمران خان تم تو بس باتیں کرتے ہو حملہ نہیں کرتے ہو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب گورو یہ ہے کہ اب تو پاکستانی بھی ماننے لگے ہیں کہ عمران خان صرف ایک کتپٹلی ہے وہ فیوز بلب کی طرح ہے فیوز بلب جو کام نہیں کرتا ہے فیوز بلب ہے بلب فیوز ہو چکی ہے اور پیسے نہیں ہے نئے بلب خریدنے کے لئے گورو آریا یہ پورا پاکستان پچھلے 48 گھنٹے میں بہت ٹینشن میں پہلے آپ کی پتلیاں جلائی اس پر ہم نے شو کیا کل اب پاگل ہو گیا کہہ رہے ہیں بھارت ہم پیو کے کو کبزہ کرنے والا ہے اچانک ہو کیا گیا ہے اچانک ہو کیا گیا ہے بتائیے گورو جی ارے رکھئے گورو سے بات کر رہا ہوئے ارنب دو پاکستانی بات نہیں کر سکتے ان کے اوپر بولیے گورو ارنب دو چیزیں آپ نے بولا کہ عمران خان کو کیا ہو گیا تو چیما صاحب بیٹھے ہیں چیما صاحب ایکچولی عمران خان کو کچھ نہیں ہوا سات بج گئے ہیں it is already seven o'clock باقی آپ جانتے ہیں دوسری چیز میں شو پہ بیٹھے بیٹھے ٹویٹ کروں گا ابھی میں چاہتا ہوں چیما صاحب جائیں اور دیکھ لیں میجر جنرل ادنان آصف جاہ شاد جیو سی ٹویٹی سکس میک ڈیویجن پاکستان آرمی ایک منٹ یہ میں نے ٹویٹ کر لیا آپ کے جنرل کی پوری کی پوری پروپٹی لسٹ ہے جو چوری سے آپ کے میجر جنرل نے کمائی ہے میں نے ٹویٹ کر لیا ہے میجر جنرل میں ٹویٹ اس لائف انڈیا میں چاہتا ہوں یہ میجر جنرل ادنان آصف شاہ جاد جیو سی ٹویٹی سکس میک ڈیو پاکستان آرمی کی پوری کی پوری لسٹ ہے میں نے ابھی ٹویٹ کری ہے اس کی پروپٹی کی لسٹ ہے یہ ٹھیک ہے تو جو کہہ رہے تھے نا کہ یہ میں نہیں کرتا یہ میں نہیں کرتا یہ میں نہیں کرتا لیکن جو تم نے جھوٹی کھمر پہلائی کمرچی ماہ جو تم نے جھوٹی کھمر پہلائی جو تم نے یہ بولا کہ بھائی صاحب یہ تو انڈیا آرمی کے افسر کو چانٹا مار دیا چانٹا مارا چانٹا وہ نہیں ہے بھائی صاحب جو تم کہہ رہے ہو چانٹا یہ ہے چانٹا میں نے مارا ہے کتنے سنو 500 سکوئر یارٹ کا پلاٹ بہت کو ایک بات بتائیے گورت آپ نے پوری انفرمیشن دے دی آپ نے پرداشت نہیں ہوتا آپ ہر دن پرداباشت کیجئے ان پاکستانیوں کا یہ گورت 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 یہ پاکستانیوں کا پاکستانیوں کا بچ چھوڑو سنو سنو آؤ سامنے آؤ سامنے راجہ فیضل Empire راجہ فیضل کو لاتے ہیں گورت اب راجہ فیضل کو ہم سکھائیں گے راجہ فیضل سنو راجہ فیضل سنو سنو پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے سنو اچھا میری بھی سن لیں میں کافی دیر سے سن رہا ہوں آپ بھی میری سن لیں مگر پاکستانی کی طرف بات مت کرنا گلے میں ٹھہراو رکھو گلے میں ٹھہراو رکھو چوہے کے طرف میرے سامنے بات مت کرو پاکستانی ہو چوہے ہو مگر چوہے کی طرف بولنے کی کوشش مت کرنا ہی کہے نا اب راجہ فیضل آپ سے میں کہہ رہا ہوں سن لیجیے سوال ہے آپ کو سوال ہے آپ کو سوال ہے آپ کو مارنے لگے تھے لیکن انڈین آرمی آفیسر نے مافی مانگ لی فوراں مافی مانگ لی اور کہا کہ سر ایک منٹ سنو 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 میری بات راجہ اور ایک چھوٹ بولو گے نا جنرل ہمائیوں کی پوری پروپٹی لس ڈالوں گا اگلے دس منٹ میں اور ایک چھوٹا مارو جس جس نے چوری کری ہے سب کا پردہ فارس کروں گا تو چور ہے پاکستان کا خوابی وردی چین کے جتنے بھی کور کمانڈر ہیں جھوٹ مد بولو جھوٹ مد بولو ورنہ ورنہ بہت مار پڑے گی جتنے بھی تھاکی پہنے والے چور ہیں ڈی ایچ اے میں موٹے موٹے پیٹ والے موچھوں والے جو کورنر کے پلوٹ جنہوں نے لے رکھے ہیں پاکستانی عوام سے چوری کر کے سب کا پردہ فائش کروں گا کل تم نے یہ بولا تھا جن کے راجہ حیدر کے بارے میں راجہ فیصل سے سن لیجئے کوئی باغتی میرے بھائی موٹ نمبر لی رنڈوں گا پر جو ہر ایک جگہ پہ کدھری تنگا ہوتی ہے جیسے کہ اگر بیجی بی کی حکومت سنٹر میں ہے تو کشمیر میں تنگا ہوتی ہے یہ پروگرام میں آرزو کازمی کو آئیے ڈیویٹ پر جنرل بکشی بھی آپ کے ساتھ ہے آرزو جی دیکھیں آپ سے میرا سوال یہ ہے کی سوموار کو یعنی کی منڈے کو کراچی میں ایک سو پچاس مہاجروں کو جیل بھیجا گیا جب انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بچسلو کوئی ہو رہی ہے گورف آپ کو یاد ہوگا اور بھارت کے سب لوگ جانتے ہیں آرزو جی گورف کی آرزو کازمی مہاجر ہے مہاجر میں چاہتا ہوں کی جو ایک سو پچاس آپ کے مہاجر بھائیوں کے ساتھ اس طرح اس کی کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے جو کراچی میں ان میں جیل بھیجا گیا اس پر آپ کچھ کہیں آپ پاکستانی ہیں موں بند کر کے آپ کو آئی سائی کی لائن لینی پڑے گی مگر آپ مہاجر بھی ہے بھولیے مت یہ سوال پورے بھارت کے لوگ آپ کو پوچھ رہے ہیں اپنے مہاجروں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے پاکستان میں کبھی سوچتے ہیں اور کبھی سوچتے ہیں کہ آپ کے لوگ آپ سنیے میری بات گداری کرنے سے پہلے گداری کرنے سے پہلے جی ہمدردی ہے بلوچیوں کے ساتھ بھی موجھے یہ بتائی کہ آپ کو بلوچیوں سے بھی ہمدردی ہے آپ کے ساتھ بھی آپ ہی م وہاڑی رہے ہیں آپ مہاجر ہے کی نہیں ہے آپ مہاجر ہے کی نہیں ہے عرضوجی اُشت طائلہ بھارت آپ مہاجر ہے کی نہیں ہے مواجروں کے لیے بھولیں گی کہ نہیں بھولیں گی پOULجہ بھارت ان سے یہ پوچھئے کہ兩ہزار چھوڑ اور دوہزار سولہ کے بیچ میں بلوچیوں کے ساتھ ہم کھڑے بلوچیوں کے ساتھ ہوں بلوچیوں کے ساتھ ہوں بلوچیوں کے ساتھ ہوں جنرل بکشی میرے سامنے آئیے جنرل بکشی صاحب ڈیبیٹ پہ آئیے آرزو جی کو سمجھائیے دیکھئے یہ پاکستان نا یہ بھارت نے جب پیوکے پر ایکشن کی بات کہی تیاری کی تو جنرل صاحب پیوکے کا پی ایم اپنے سردار عمران کے پاس گیا اور بولا سردار صاحب مجھے بچا لو میں نے آپ کا نمک کھایا ہے تو پتہ امران خان نے کیا کہا امران خان نے کہا میرا نمک کھایا ہے تو آپ انڈیا کی گولی کھا اس لیے کل سے پاکستان میں حالت خراب ہوگئے راجہ فیضل راجہ فیضل کے پسینے آ رہے ہیں رمال بھیج دوں آپ کو رمال بھیج دوں لوگ ڈاون کے بعد رمال بھیج دوں گا آپ کو اگلاس تھنڈی پانی بھی بھیج دوں گا آپ کو میں میری بات سنیے بھارت جب مارتا ہے نا راجہ آپ جیڈی بکشی سے بات کر لو تو پاکستان بلبل آنے لگتا ہے جیسے گندے نالے کے کیڑے ہی بلبل آتے ہیں ہندوارا میں مار کھانے کے بعد پاکستان ایسے ہی بلبل آ رہا ہے جنرل بکشی صاحب بھارت میں جب بلپ یوز ہو جاتے ہیں تو انہیں فیک دیتے ہیں اور پاکستان میں فیوز بلپ کو پردان منتری پر آ دیتے ہیں بھارت کے ساتھ یہ ہوتا ہے بھارت میں فیوز بلپ جب ہو جاتا ہے تو ہم نیا فیوز بلپ بلپ کھڑیتے ہیں آپ فیوز بلپ کو پردان منتری کرتے ہو عمران کھان ایک فیوز بلپ ہے آپ سمجھ رہے نا میری بات یہ جو روشن نہیں کر سکتا ہے وہ آپ کو وہ مو بنا کر لٹکا رہتا ہے مو بنا کر لٹکا رہا ہے باجوا سے ڈڑتا ہے ارے چھوڑی آپ کل سے کیا ہو گیا پاکستان پاکستان جو ہو گیا جیڑی بکشی صاحب پاکستان میں ہو کہہ رہے ہیں جیڑی بکشی صاحب کل سے کیا کہہ رہے ہیں بھارت آنے والا ہے گورو بھارتی ہے جنرل آنے والی ہے بھارت کی فوج آنے والی ہے ہمیں بچا دو یہ کیا ہو رہا ہے کل سے یہ کیا ہو رہا ہے کل سے جنرل بکشی صاحب ایک مٹ سیریس سوال ہے ہو کیا گیا آپ لوگ کو آرنا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جو لوگ دھیان سے سنیں جو لوگ تاریخ سے نہیں سیکھتے وہ اسے دہرانے پر مضبور ہو جاتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ چار بار پاکستان نے جنگ کی ہے ہندوستان کے ساتھ سنتالیس اٹالیس انہیس سو پیسٹھ انہیس سو اکتر اور نائنٹی نائن کارگل انہیس سو اکتر میں تو ارنب انہیں اپنے آدھے دیش سے ہاتھ دھونا پڑ گیا آدھے ملک کو کھونا پڑ گیا آپ سیکھیں گے کب آپ آپ کہتے ہیں ہمارے یہاں کہاوت ہے جب سیار کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے جب سیار کی موت آتی ہے وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے بڑی خوشی کی بات ہے اور جو لوگ یہ لیسن سیکھ گئے تھے کہ ہم بھارت سے میدان جنگ میں بلکل مقابلہ نہیں کر سکتے اچھا ہے ہم سلکار سلوار کمیز میں ٹیلریسٹ بھیجیں آپ ایک سیزنڈ جنرل اور ایک پڑے لکھے جنرل ہیں آپ سے میری ایک گزارش ہے آپ مجھے صرف اتنا بتائیے گا آپ مجھے صرف اتنا بتائیے گا کیا عمران خان خطے پہ ایک بہت بڑا احسان نہیں کر رہا یہ کر کے کہ وہ کشمیریوں کو روک رہا ہے کہ آپ انڈین اوکیپائٹ کشمیر میں ابھی نہ جائیں کیونکہ وہ ہیمنیٹیرین کرائسس نہیں چاہتے کیا آپ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے آؤ سامنے میں کیا اس کا جواب دے دوں جناب میں ان کو ترہا ڈیل کرتا ہے جنرل صاحب جنرل صاحب جنرل صاحب دیجئے جنرل صاحب دیجئے دیکھیں آپ کے عمران خان صاحب کا سرنیم ہے نیازی نی 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 سن لیجئے میں نے بڑے دیکھیں صاحب میں نے بڑے عدب سے آپ کی بات سنی اتنا عدب ذرا آپ بھی دکھا دیجئے میرے بھی بال سفید ہیں میرے بھی بال سفید ہیں چودری صاحب میرے بھی بال سفید ہیں اتنی اتنی عزت دی جاتی ہے سفید بالوں کو ابھی بھی دونوں طرف دونوں طرف آپ چیکھیں کیوں مار رہے ہیں ابھی لڑائی نے شروع ہوئی آپ کے تھنڈے پسینے نکل جاتے ہیں آپ کسی فوجی کو کیوں نہیں بھیجتے اس چینل پر فوجیوں سے بات کرنے کے لیے آپ کے جیسے لوگ یہاں آگے تھنڈے پسینے آگے 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 آپ جیسے چلا رہے ہیں آپ کو آٹ اٹیک ہو جائے گا فوجی ہے ہی نہیں تب ہی تو یہ آگے کر رکھے ہیں مرگے میں کہہ رہا ہوں رضا صاحب سن لیجے رضا صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے پرائیم منسٹر صاحب سرنیم یاد دلا رہا ہوں نیازی جنرل نیازی ہوتے تھے جنہوں نے ہمیں انہیں سو اکتر میں کہا تھا کہ وہ ایک ہزار سال تک ہندوستان کی فوجوں پر رکھ کے رکھیں گے الٹا وہ بانت وہ ویسٹ میں گول پر قبضہ کریں گے کیا کہیں گے جنرل نیازی ہوتے ہیں جنرل جیڈی بکشی صاحب ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا پڑتا ہے مجھے پتا ہے ایک ویڈ چیما چیما گورب آپ میرے سے بات کرو رکھو جنرل صاحب کو جنرل صاحب کے ساتھ جب بات کرو نا جب جنرل جیڈی بکشی کے ساتھ بات کرو نا تمیز سے بات کرنا اور سنو میری بات ارے پاکستانی کہیں کہ تمہارے تم سے تو بلی کے داعت نہیں گنے جاتے گورب یہ جو بیٹا ہے وہاں پہ اس سے بلی کے داعت نہیں گنے جاتے چلائے شیر کے موں میں ہاتھ ڈال لیں یہ چلائے شیر کے موں میں ہاتھ ڈال لیں ارے بیٹا یہ بتمی زرکت ہے کہ یہ اور کرو اپنے باپ کے سامنے مت کرنا سنو میری بات تمہارے بلوج بھائیوں نے فیصلہ کر لیا ہے فیض بلوچ سب آئیے سامنے فیض بلوچ فیض بلوچ فیض بلوچ کو لاتے سامنے فیض بلوچ آپ ان کو بتا دیجئے انہوں نے مجھے کل کہا کہ جتنے بلوچ یہ سب پالے جائیں گے اور کبھی بلوچستان آزاد نہیں ہوگا اسی چیما نے بولا اسی چیما نے کل بولا تھا فیض بلوچ فیض صاحب چیما چپ رہی ہے فیض بلوچ فیض بلوچ کی آواز بڑھیں گے کل انہوں نے فیض صاحب فیض صاحب کل انہوں نے مجھے اپنے پروگرام میں بولا کہ ایک بلوچی کو بچائیں گے اور بلوچستان کبھی آزاد نہیں ہو سکتا آپ جواب دیجئے اور بلوچوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنا آزادی ہر قیمت پر لیں گے اور یہ جو یہاں پہ آکے کشمیر کی بات کرتے ہیں فلسطین کی بات کرتے ہیں دنیا کے سارے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا کہ بلوچستان میں ان کی آرمی کیا کر رہا ہے یہ وہاں پہ نہیں دیکھتے ہیں کیا یہ اندیہ ہے ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا وہاں پہ یہ گروس ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں وہاں پہ ہمارے بچوں کو عورتوں کو مار رہے ہیں وہاں پہ ہمارے گھروں کو جلا رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو بچوں عورتوں تب کو ماف نہیں کر رہے ہیں اور ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ ان کا اپنا آرمی جو ایک پوری دنیا میں دہشتگرد آرمی جانا جاتا ہے پوری دنیا میں دہشتگردی کر رہا ہے افغانستان میں یہ لوگ دہشتگرد ٹرین کر کے بھیجتے ہیں انڈیا میں یہ لوگ اپنے آرمی کو تالبان کے کپڑے پہنا کر بھیجتے ہیں اور پوری دنیا میں اب یہ تنہہ ہو رہے ہیں دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ ملک ہے ان کی آرمی ایک ٹیررسٹ آرمی ہے اب یہ چیکھنے لگے ہیں کہ جی انڈیا میں ظلم ہو رہی ہے یا کشمیر میں ظلم ہو رہی ہے کشمیر تو انڈیا کا ایک حصہ ہے وہ انڈیا جانے اور کشمیر جانے اس کے ساتھ تو پاکستانیوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے یہ تو ایسے اپنے گناہوں کو چپانے کے لیے آگے کسی دوسرے کے اوپر لگا رہے ہیں مسلمانوں کو مارتے ہیں ایسے انسان نمہ جانور ہیں جو مسلمانوں کو خون کرتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں کمر چیما تمہارے ہاتھ معصوم بلوچیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اس بات کا دھیان لگنا جتنا کشمیر کشمیر کہتے ہو بلوچی کے ساتھ بات کریں بلوچی کے ساتھ بات کریں جو گراس ہیومن رائٹس بائیلیشن کری ہیں وہاں پہ جہاں عورتوں کی عزتیں لوٹی ہیں جہاں بچوں معصوم بچوں کا قتل کرا ہے ہیلیکاپٹروں سے لوگوں کو زندہ پھیکائے نیچے زندہ جو ڈریلنگ مشین سے جو دیوار میں ڈریلنگ کرتے ہیں وہ جو ان کے گھرٹنوں پر چھیت کر آئے تورچر کرنے کے لئے بلوچستان میں تمہارا پورا دنکھتا جتا تمہاری آرمی کا میرے پاس ہے پوری آرمی کا سارے کے سارے میں پھر کہتا ہوں میرے پاس جو بلوچ ہیں میرے بھائی اور بہن وہاں پہ وہ میرے ساتھ رفتے میں ہیں میرے ماسوس بھائی بہن وہاں پہ کوئی ہاؤس وائف ہے کوئی لیڈی ٹیچر ہے وہ مجھ سے کہتی ہے میجر صاحب آپ میرے بھائی ہیں آپ کچھ کریں میں کہتا ہوں بہن میں پوری کوشش کر رہا ہوں لیکن میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں کہہ رہے ہم لوگ لڑتے رہیں گے ہندوستان کچھ کرے ہمارے لیے ایک لڑکا ہے اس کی دکان ہے وہاں پہ اس کی دکان ہے وہ میرے رابطے میں وہ مجھ سے کہہ رہا ہے میجر صاحب بہت پریشان ہیں ہم لوگ ہمارے یہاں پہ وہ شہر میں رکھا ہے کوئیٹا میں بزنس کرنے کے لئے وہ کوئیٹا کا رہنے والا نہیں وہ گاؤں کا رہنے والا ہے کہہ رہا صاحب آپریشن کرتے ہیں لوگ ہیلی کپٹر گن شپ سے اور فائٹر جیٹ سے ہمارے ہیں وہ پریشان ہیں بلوچ وہاں پہ رو رہے ہیں آپ لوگ نام لیتے ہیں بی ایل اے کا ارے بی ایل اے تو ایک تنظیم ہے اس کو چھوڑے ہیں میں کہہ رہا ہوں عام بلوچ عام بلوچ جو ایک بہن ہے میری وہ کہتے ہیں اسکول کی ٹیچر ہے وہ اس کی بچی ہیں دو چھوٹی جو ڈی بیٹیا ہیں اس کی وہ وہ لڑکا جس کی بتیس سال یا تیس سال گایا ہے اس کی دکان ہے وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے ہم پریشان ہیں وہ رابطے میں ہم اس سے وہ کہتا ہے جناب ہم پریشان ہیں اس سے یہ پوڑوں نے مار دیا ہمارے گاؤں کھڑم کر دیا یہاں پہ آکے کشمیریوں کی ہومن رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ لوگ آپ کو شرم نہیں آتی پھر شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو کشمیریوں کی ہومن رائٹس یہ وہ دنیا چار باتیں بی جی آئی ایس پیر سکھا دیتا ہے اس کوتے کی طرح رکھتے رکھتے ہیں نالیج آپ کی زیرو ہے بھائی صاحب سنیے آپ سنیے آپ بلوچوں کو آپ کب بلوچوں کو آزادی دیں گے کیونکہ وہ تو چھین لیں گے اپنے آپ اگر یہاں تو آپ سنیے میرا نام بھٹی گے یہاں پہ بار بار میں کوئل سنسٹار نہیں ہوں جو بار بار میڈر گوڑا میڈر گوڑا کہتے رہے جی کہ میں پانلیس لائیو پلیز میں صرف آئی بھائی کچھ مر بلو راجہ فیزل انگریزی بول رہے ہندی کی چینل ہے ہندی سنگلو پیٹا ہندی 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 چینل ہے ہندی ہندی چینل ہے انگریزی میں فرفر آتے ہو بہت راجہ فیزل راجہ فیزل شانواز حسین صاحب شانواز حسین صاحب یہ سارے بھوکلا گیاں بلکل بری حالت ہے ان کی جنرل جی جے کوموڈر جی جے سنگھ ہمارے ویر کوموڈر جی جے سنگھ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بلوچ بھائیوں نے فیصلہ کر لیا ہے آتیکو رحمان فیصلہ کر لیا ہے کہ بلوچستان آزاد ہوگا اور ہم ان کے ساتھ ہیں ادھر پیو کے بھارت کا ہوگا ادھر بلوچستان بلوچ بھائیوں کا ہوگا آپ کی سکسٹی پرسنٹ ٹیریٹری جی جے سنگھ سکسٹی پرسنٹ جو لینڈ ماس ہے ان کی وہ ہماری ہوگی تمہارے پاس کیا بچے گا آتیک کبرستان کبرستان حفیظ اور مسود ازر یہی بچے گا تمہارے پاس تم نے پنگا لیا ہے بھارت کے ساتھ اس بار تمہاری ایسی دھگیا اڑائیں گے نا تم سمجھو گے کشمیری ہمارے ساتھ ہے ملوچ ہمارے ساتھ ہے جی جے سنگھ ساہب بولیے ہماری لڑائی ہے یہ سدانتوں کی لڑائی ہے یہ روگ آدمی ورسس پرفیکٹل آدمی ہے اس کی وجہ سے یہ درے ہوئے ہیں یہ ٹینچن میں ہیں ان کا پرائیم نسٹ امران خان رات کو سو نہیں رہا کیونکہ اس کے معلوم ہے کہ ابھی بلوچ بھائی جن کے اوپر یہ وہ گریب بلوچ جن کے اوپر ان کی روگ آدمی اتحجار کرتی ہے وہ نردوش اور کمزور بلوچ اور پاکستان اکوپائیٹ کے جو کشبیری ہیں ان کو وہ ضرور کرتی ہے اس ضرور کو سہارے کے لیے ابھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہماری انڈین آدمی پروفیشنل آدمی ان کو آزاد کرے گی جیسے ہم نے بندہ دیش پہ وہ بندہ دیش کو آزاد کیا تھا یہ لوگ سمجھنا چاہئے ان کو ہسٹوریکل لیسل لینا چاہئے یہ سدانتوں کی لڑائی ہے اور جیسے گورت بسا رہا تھا یہ پارٹیشن ہوئی تھی کوئی ریلیجن بیسٹ کے اوپر نہیں یہ سدانتوں بھی ہوئی تھی وہ جو لوگ ادھر تھے ان کو آپ نے زبردستی مسلمان رہا دیا کمر کمر سنو کمر سنو اے کمر کمر سنو کمر گونواریہ سامنے آئیے کمر کی ایک بار دھولائی کرتے ہیں گونواریہ آپ سامنے آئیے کمر کی دھولائی کرتے ہیں یہ کمر چیما تم کو ہم تم کو ہم ڈی بیٹ کے لیے نہیں بلاتے تمیں بلاتے ہم Garage جیسے تم موں کھولتے ہو پیسہ وصول انٹرٹینمنٹ شروع ہو جاتا ہے تم بولو اور بولو ہمیں مزا آتا ہے اب ایک بات سنو میری پا ارے سن بھائی کل آپ حجامت ہیں کیا بھائی ارنب میں نے آپ کو بولا تھا انڈیا کا پارٹیشن آئی کیو پہ ہوا تھا بولا تھا نا میں نے آپ کو بیٹا تمہارا چہرہ دیکھ رہا ہوں نا لال تماٹر کے طرح ہو تم انڈیا کا پارٹیشن آئی کیو پہ ہوا ہے لال تماٹر کو ہم کار دیتے ہیں زیادہ بولو مت میجر صاحب آپ کا آئی کیو نظر آئے ہمارا آئی کیو ٹھیک ہے بھائی ہمارا آئی کیو ٹھیک ہے میجر 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 کیا کرے گا میجر یار ایک ادنا سا آدمیوں چھوٹا سا آدمیوں کیوں اتنا تم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں میرا نام سن کے ابھی کہہ رہے ہو ارنب کو کچھ کہہ رہے ہو کہ کل حجامت ہے آج دوبی ہوگا میں نے ارنب کو پہلی بول دیا تھا بھارت کا پارٹیشن آئی کیو پہ ہوا تھا جب بھی مو کھولتے آپ میری تھیوری پروف کرتے ہیں اگر آئی کیو پہ منا ہے تو جو انڈیا کے اسٹوریوں میں ہو رہا ہے یہ آئی کیو ہے جن کا سنگل ڈیجٹ آئی کیو تھا وہ وہاں پہ چلے گئے میرے سمجھ سے بھائے اگر تم لوگ اتنے ہی لائکو چلیے یہ کمر چیمہ دل پہ نہ لیں آپ میجر صاحب میجر صاحب میں آٹوگراف بھیج دوں گا آپ کو آئی ویل سنڈ می آٹوگراف تو یو آپ اتنا میجر صاحب میجر صاحب کرتے ہیں آئی ویل سنڈ ویڈیو میسیج کیو مجھ سے بھیج دوں گا آپ کو میں بھیج دوں گا آپ کو مگر پہلے پہلے ہمارے بلوچ بھائی کو بولو کمر پہلے ہمارے بلوچ بھائی جو ہے ان سے معافی مانگ لے معافی مانگ لو معافی مانگو ٹی وی پر مانگو تم نیکس زلائیٹ سے معافی مانگو معافی کا ابھی وقت گزر چکا ہے بلوچ بھائی کو بولا تھا معافی نہیں مانگا تو رکھتیا اس پاکستان کو میں becoming تو رکھتیا ہم لو موقع دیا تھا ظنگل سے کچھ نہیں ہوگا کہہ رہے ہیں بلوچ بھائی theories موقع دیا تھا انیس سو اکاتر میں توڑ دیا اس بار توڑیں گے بھی مری ہوئی فوج پچھلی بار یاد ہے اندیرا گاندی نے گلتی کر دی جو تم کو نبی ازار پاکستانی کائروں کو واپس بھیجا اس بار چھوڑیں گے نہیں تم کو سمجھ کے کمر اس بار چھوڑیں گے نہیں سمجھ کے رکھنا یہ نیا بھارت ہے ایسی مار ماریں گے تم کو سیکھو گے تم بلا کے ماریں گے دوستو اب آگے بڑھتے ہوئے دوسری ڈیبیٹ کی اور